موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے میں ایک کوئی فروٹ چارٹ بنانے لگی ہوں میں آپ کو ریسپی دن لگی بہت آسانی سے بنتی ہے اصل میں یہ فروٹ سارا مجھے گفٹ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ خراب ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کی فروٹ چارٹ بنانا لوں تو اس کے لئے جی جو ہے سب سے پہلے میں امروت کی کٹنگ کر رہی ہوں چھوٹ چھوٹے پیس میں کٹ کر رہی ہوں امروت کی کونٹیٹی میرے پاس زیادہ ہے کیونکہ یہ میرے پاس زیادہ ہی تھے تو میں نے سوچا یہ ساری ڈال دیتے ہیں دوسری طرح بناناز ہے اس کی میں کٹنگ کروں گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ میں امروت کی کٹنگ کی ہے اور اس طرح میں ایپل کی بھی کٹنگ کر دوں گی وہ چھلکوں کے ساتھ ہی کٹنگ کروں گی اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایپل بنانا اور شکرگندی کو بھی میں نے اتنے اتنے سلائس میں کٹ لیا شکرگندی کی جو ریسپی ہیں وہ میرے چینل پہ ہے بہت ایزیلی اگر آپ پس مایکروویو ہے پانچ منٹ میں یہ بلکل صحیح جو ہوتی ہے تیار ہو جاتی ہے اب جی میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ تقریباً ایک چمچ کے قریب ڈالوں گی زیادہ چارٹ مسالہ کا میں استعمال نہیں کروں گی اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ کالی ہو جاتی ہے جو آپ کی فروٹ چارٹ ہوتی ہے اب جی جو شکر تھوڑی سی میں ڈالوں گی جو لوگ شکر ایوائٹ کرتے ہیں وہ رہنے دیکھیں کہ فروٹس کے اندر اپنی شکر بھی ہوتی ہے وہ انف ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ میں فریش جیوس کا استعمال بھی کروں گی وہ بھی جو ہوگا وہ بھی مٹھاس اس میں لے کر آئے گا میرے پاس یہ فریش یہ مسمیاں پڑی ہوئی تھی ہیں تو میں اس کا یہ فریش جیوس نکال لوں گی اور میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تاکہ یہ زیادہ ہیلڈی طریقے سے باندھ سکے فروٹ چارٹ جو ہے اب جی جیوس نکالتے ہیں اور اب جی میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے جی یہ جیوس میں ریڈی ہو گیا ہے آپ میں اس کو یہ فروٹ چارٹ میں مکس کر دیں یہ تقریباً ایک گلاس سے تھوڑا سا کام میں اور اتنا یہ ہے انف ہے پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جائے گی یہ آپ کی بہت زبردست ہیلڈی فروٹ چارٹ بنیں گی اگر آپ کے پاس جو کوئی بھی فروٹ اویلیبل ہے ضروری نہیں کہ یہی فروٹ ہو بنانا اور جو ایپل ہوتے ہیں وہ مروض تو ڈالتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ پاس کوئی اپشنل فروٹس ہیں وہ بھی آپ اپنی چوائس کے مطابق اندر ڈال سکیں ٹھیک ہے جی اس کی اچھی طرح مکسنگ کر لیتے ہیں اور اس کو میں سٹے دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس مرن تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہوگا یہ اپنا فروٹ بھی جوس چھوڑیں گے اور بہت زبردست آپ کی ہیلڈی جو ہوگی فروٹ چارٹ ریڈی ہو جائے گی فروٹ چارٹ کے بعد جی میں نے جانا ہے رات کو ایک ڈینر پہ ہم لوگ انوائٹی دیں برڈے پارٹی ہے تو بس جی اس کی پھر تیاری میں نے کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کلر فول آپ کی فروٹ چارٹ ریڈی ہے آپ اس کو گھر پر ٹرائے کریں باہر سے اتنی تھی مہنگی فروٹ چارٹ ملتی ہے اگر آپ کے پاس گھر پر فروٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کافی اچھی کونٹیٹی یہ بن گئی ہے میں سب میں اس کو ڈیوائٹ کروں گی اور پھر انشاءاللہ جی چلتے ہیں اب ڈینر کی طرف تیاری کی طرف کہ وہاں پہ ہم لوگ جو انوائٹیڈ ہیں وہ یہاں پہ ہی ہے ایک ریسٹورنٹ ہے لال قلعہ وہاں پہ بوفے ہے تو میرا پہلے تو وہاں کا ایکسپیئنس نہیں ہے لیکن اب دیکھیں کہ وہاں چل کے پتہ چلے گا کہ ان کا کیا منیو ہے اور کیا اس کا سارا سسٹم ہے اس کے اندر میں نے فروٹ چارٹ میں خجوریں بھی تھوڑی سی ایٹ کر دی ہیں آپ اپنی چوائس کے مطابق وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح ہی ہے میں آپ کو پلیٹر بھی بنا کے دکھاری کیونکہ میں سرف کرنے لگی تھی اپنے بچوں کو اس کے فروٹ چارٹ نکالی اس کے پر تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ سپرنکل کیا ہے خجور میں اوپر ڈا رہی ہوں تھوڑی سی میرے پاس کریم پڑی ہوتی اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں دیکھیں آپ کی زبردست قسم کی فروٹ چارٹ ریڈی ہے اس طرح ہم بنائیں گھر میں انجوائے کریں اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے ساف ستھے طریقے سے تو بہت زیادہ آپ کو خوشی بھی ہوگی اور ہیلتھی بھی ہوگی تو اب جی چلتے ہیں ڈینر کی طرف لال قلعہ بس میں آپ کو نیکس کلپ دکھا رہی ہوں کیونکہ اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ضرور جائیں فیملی آج ہی میں ہوں لال قلعہ پر اور میں آپ کے ساتھ ان کا سارا بھوپے رویو بھی دونگی ان کیا کیا بھرائٹی ہے تو ہم لوگ جو انمائٹی نے آشورٹ سے پارٹی ہے تو ان کے کافی یہ بھوپے لگے ہیں اور یہ جو اس کے سارا میں لیں گے اپنے دسکپشن پر ڈالوں گی یہ دیکھیں بڑا چھے ان کا سیٹا پر اور جتنی سردی ہو رہی ہے ہم لوگوں نے اندرس کیا تھا ویسے ان کا اپنے دی ہے تو آئیے اب میں آپ کو ان کا سارا منیو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا کے منیو مالک مالک مالکوش 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 ہم نے کہا تھا کہ ہم میلی چل کے کھا لیتے ہیں پھر یہ کہ بفے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز آپ کی اپنی چوئیس کے مطابق بن جاتی ہے یہ جین کی سویڈش کی بھی ورائیٹی ہے اور یہ سٹیم روزٹ یہ میں ٹرائے نہیں کر سکی تھی یہ رائیس بھی پھر یا نہیں کچھ چیزیں رہ گی تھی یہ میرے وائٹ یہ مطن تھا یہ بھی زبردست لگ رہا تھا لیکن یہ بھی میں نے کھایا نہیں تھا پہل جو دوسرے لوگ تھے گیسٹ وہ اس کی تعریف کر رہے تھے یہ جین کا سارا اوپن ائر سیٹ اپ ہے فیملی ٹوٹلی فیملی محول ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اور یہ جین کا برڈے سٹائل ہے یہ ایسے بش کرتے ہیں نگاہے لوبارو ہمیں جان کو سالگیرہ کی خوشی میں کےک پیش کیا جا رہا ہے جی ویورس اب میں بلوگ کر کرتی ہوں اور بہت مزیہ ہے زبردست قسم کا دینر تھا ہائیلی رکمند ہے جو سپیشلی جو فیملیز ہیں تو جی لالکلس کا جو لنک ہے میں بھی دسکرپشن پر ضرور ڈالوں گی تو انشاند اللہ جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ